بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں سی آر پی سی کے ایسے کنسپٹس کو بریفلی ڈیفائن کیا جائے گا جو کہ اس کے اندر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور اگر ان کو پڑھ لیا جائے تو تقریباً ایک پورا آئیڈیا آپ کو اس سبجیکٹ سے مطلق مل جاتا ہے کہ اس میں کون کون سے چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور پیپر پائنٹ آو بیو سے پوچھی جا سکتی ہیں یا اگر انٹرویو جو ہے وہ اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی ہو کہیں بھی تو اس میں بھی کافی ہیلپفول جو ہے یہ ثابت ہو سکتی ہیں سو امپورٹنٹ questions of criminal procedure court نمبر ون under what provision the criminal court can call the original record documents the court as well as police officer has power under section 94 CRPC تو سب سے پہلا جو ہمارا question ہے وہ اس چیز سے related ہے کہ وہ کونسی provision ہے جس کے through ہماری court یا پھر کوئی officer جو ہے police officer وہ call for record کر سکتے تو یہ ہے سی آر پی سی کا سیکشن 94 جو کہ اس بارے میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے سمن کیا جا سکتے ہیں call for record کیا جا سکتے ہیں اب میں جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر آتی ہے اس میں یہ چیز ہے کہ یہ court کا اختیار بھی ہے اور یہی سیکشن police officer کو بھی اختیار دیتا ہے whether magistrate has part to pass order for registration of FIR اب یہ question اس لحظی importance کا حامل ہے کیونکہ ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ جو FIR ہے وہ ایک اختیار ہے اس FIR کو lodged کرنے کا police کا لیکن magistrate یہاں پر کہاں سے آ جاتا ہے تو وہ ہمیں بتاتا ہے section 156 clause 3 yes magistrate is empowered under section 156 3 CR PC can direct the sacho to register the FIR اب یہ صورت میں ہوتا ہے جو police register نہ کر رہی ہو تو پھر اس section کے تحت magistrate کو اختیار حاصل ہوتا ہے اور application جو ہے وہ پاس کی جاتی ہے magistrate کو کہ police جو FIR نہیں کا رہی تو اس کو lodged نہیں کر رہی تو اس کے لحاظ سے magistrate جو اپنا order دے question next question what is the provision for supply of documents whether it mandatory or discretion of court Is question پر پر گور کر رہی تو پوچھ رہے ہیں کہ کون سی ایسی provision ہے جس supply of documents related بات کرتی ہے اور آیا کہ supply of documents ہے یہ mandatory ہے یا discretion of court ہے supply of documents a provision in magistrate trial 241 a and 265 c is session trial and it is mandatory اب یہاں پر دو طرح سے ٹرائل ہوتے ہیں ایک session ٹرائل ہوتا اور magistrate ٹرائل ہوتا ہے تو دونوں ہی ٹرائل کے اندر ہمیں ڈوکومنٹ پیش کرنے کی ضرعت پڑتی ہے تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ magistrate ٹرائل کے بات کریں اور اس کے اندر ڈوکومنٹ پیش کرنے ہو تو 241 a کے تحت اور جب کہ session trial کے اندر 265 c کے تحت جو ہے وہ documents supply کیے جاتے ہیں اور یہ mandatory ہے جب تک documents آپ نہیں دیں گے تب تک car way start نہیں ہو سکتی تو یہ بہت important section ہے اس حوالے سے بھی define charge and its stages can a person charge with one offense be convicted of another offense if so when alteration and modification charge اب سب سے پہلے question یہ جو ہمارا اس کے کئی اس میں parts بیان کر دی گئے ہیں جس میں سب سے پہلے پوچھا گیا کی charge ہے کیا a charge is the precise formulation of specific acquisition made against the person the object of the charge is to enable the accused the now the particular acquisition made against him in order to meet and to be ready for them before evidences given as to make him able to meet his defense charge جو ہے وہ کیوں پیش کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک specific اور بری precise formulation ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے accused کو کہ اس نے کون سا offense کیا تھا اور اسے کیوں یہاں پر لائی گیا ہے اور اسے کو مدنظر رکھتے ہوئے جب اس کے خلاف شہادتیں پیش کی جاتی ہیں تو اس کو defense کا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنا defense کر سکتا ہے اب اپنے evidences کے اگینس اپنے لوگوں کا لاکھ ہے کہ اس نے یہ offense کی یا نہیں کی لیکن اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اسے charge frame کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ اسے بھی clear ہو جائے کہ اسے کیوں لائیا offense سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی offense commit کیا گیا اس کو specifically جو اللہ نے اسے نام دیا وہ نام جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اسے charge میں یوز کیا جائے law and or section of the law with which the offenses alleged have been committed second number پہ یہ چیز آتی ہے کہ law جو offense کو ڈیل کرتا ہے اور کوئی specific section ہے اس کا تو وہ بھی اس کا بیان کیا جائے اس کا نمبر دیا جائے اس کو اس طریقے سے لکھا جائے جس طرح سے law میں موجود ہے اس کے بعد آتا ہے time and place of the offense and the person against whom or thing it was committed اب آپ یہ بتائیے کہ offense جو ہے وہ کس time ہوا اس کی place کون سی تھی وہ کس person کے against ہوا یا اگر کوئی چیز تھی تو اس کے against ہوا تو یہ سارے اس کے اندر چیزیں شامل کرنا ضروری ہے 4 number pair date of the previous conviction for which punishment shall be enhanced offense کو commit کیا تو اس کا ذکر بھی آئے گا کیونکہ یہ concept criminal law کا اور criminal law میں کسی شخص کا previous record دیکھا جاتا ہے کہ حیپچول accused ہے یا پھر فرس time اس سے یہ چیز ہوئی ہے تو یہ topic ہے criminal law میں criminal cases میں criminal situations میں یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں حیپچول دیکھا جاتا ہے کہ حیپچول ہے یا first time کیا ہے جبکہ civil میں اس کو زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے اس طرح سے اس کا background ہے یا اس کی history ہے وہ دیکھی جائے the general rule is that accused cannot convicted of an offense which he was not charge general rule یہ ہے کہ accused جو ہے اس کو charge نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کے اوپر الزام عائد نہ ہو the case in which a person is charged of one offense till he can be convicted for another offenses or exception to this general rule اب کوئی شخص جو ہے کسی ایک offense میں اگر convicted ہے تو وہ دوسری offense میں بھی convicted ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے ایک time میں کئی ایسے acts کی ہیں جو کہ اپنے اندر خود offenses ہوں اس نہ کسی کا murder کرنے کے لئے اس نے پہلے trespass کیا پھر murder کیا پھر فائر کا use کر دیا چیزیں جلا دیں کچھ بھی اس طرح تو ہو سکتا کہ ایک بڑی offense کو commit کرنے کے لئے اس نے کئی اور offenses بھی اس کے ساتھ joint کی ہو تو ان سب کا بیان جو ہے اس کے اندر آئے گا اب یہ general rule ہے لیکن اس کے ساتھ exceptions بھی provided ہے جو کہ آپ کو ملیں گی 237 اور 238 CRPC sections میں تو یہ مدنظر رکھئے کہ یہ جو ہمارا ایک general rule ہے کہ convicted of an other offense کہ ایک شخص جو ایک offense کے لئے convicted ہے دوسری کے لئے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے exceptions بھی موجود ہیں جو کہ آپ کو 237 اور 238 میں پتا چلیں گی اس کے بعد آتا ہے point d police cannot amend the approval of prosecution department اب police کا یہ اختیار بلکل بھی نہیں ہے کہ وہ charge میں اپنی طرف سے کوئی amendment کرے یا پھر without the approval of prosecution department چلان کو submit کرے کیونکہ police نے چلان دینا ہوتا ہے prosecution کو تو prosecution جو ہے وہ next proceed کرتا ہے تو یہ information دیئے بغیر وہ personally جو ہے وہ چلان بھی submit نہیں کرا سکتی can a person be charge in multiple cases yes general rule is that for every distinct offense which any person is accused there shall be separate charge every such charge shall be tried separately اب یہ بہت important چیز پوچھا جاتا ہے کہ کوئی person جس multiple cases کی ہیں تو اس کا ایک ہی چارج میں بتا دیا جائے جس نے فلان چیزیں کی یہ فلان cases میں ملوث تھا یا پھر اس کا علیہ سے ہوگا تو اس کا general rule یہ ہے کہ اگر اس نے ایک دو ایک سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ offenses کی ہے یا دو سے زیادہ ایسے cases میں مختلا تو ہر ایک case کی offense related جو اس کا بنے گا charge وہ separate ہوگا اور وہ trial اس کا بھی separate ہوگا تو اس لئے ہاتھ سی separate چیزیں جو اینا چلیں گی